اوکے ٹھیک ہے ابھی بات نہیں ہو پائے گے لیکن انہوں نے اس بیچ نے پول کروایا آپ کے لیے کہ نیفٹی اور بینک نیفٹی کہ آج ہے ویکلی ایکسپاری کل ایونٹ کا دن تھا ایونٹ کلوز ہوا ہے بازار نے ایک کرٹیکل لیول کے نیچے کلوز کیا ہے اب آپ نیفٹی کا ویکلی ایکسپاری کا پول دیکھیں سولہ ہزار سے لیکن سولہ ہزار دو سو کے کیٹیگری میں تھرٹی پرسنٹ ہے میجوریٹی کہاں ہیں میجوریٹی کہتے ہیں کہ سولہ ہزار دو سو آج بریک نہیں ہونا چاہیے اس لئے سولہ ہزار دو سو سے تین سو کے بیچ میں آج رہے گا یہ تین سو اس لئے بھی آپ کو دکھ رہے گا کیونکہ یہ گیپ ڈاؤن کرے گا تو اس لئے پچھون پرسنٹ بروکرز ٹریڈرز یہاں پہ آکے رک رہے ہیں اور سولہ ہزار تین سو سے چار سو والی رینج میں بیس پرسنٹ ہے اگر میں موٹا موٹی مانو تو سولہ ہزار دو سو سے لے کے سولہ ہزار چار سو والی رینج کے بیچ میں ہی آج ویکلی ایکسپاری ہو جائے گی اور اگر فائن ٹیون کریں تو دو سو اور تین سو کے بیچ میں ہوگا بینک نفٹی کا بھی ہم نے اسی طرح سے پول کروایا ہے یہ ایکسپورٹس کا پول ہے چھ ساتھ ہم نے ڈیلر سے بڑے ڈیلر سے جو کی انڈیکس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بینک نفٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو چونتیزار چار سو چونتیزار چھ سو اس کے بیچ میں میجیوریڈی حصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آکے ایکسپاری ہو سکتی ہے اگر ہم نے کل پینتیزار بریک کیا ہے پینتیزار آٹھ سو پہ ہم آئے ہوئے ہیں سپورٹس کے حساب سے آج گیپ کریں گے تو چھ سو میں تو انٹر کر جائیں گے لیکن اس کے بعد دو سو پائنٹ کی گنجائش ہو رہا ہے بس اس کے علاوہ چونتیزار چھ سو سے آٹھ سو کے بیچ میں چانسز تھٹی پرسنٹ ہے بہت بڑے ڈیپ کٹ لگ جائیں گے اس کے چانسز روڑے کم ہے اس لئے چونتیزار دو سو سے چار سو والا بریکٹ صرف بیس پرسنٹ آکے بتا رہا ہے تو کل میں علاقے نفٹی کی آج کی رنس سولہ دو سو سے تین سو اور بینگ نفٹی کی چونتیزار چار سو سے چونتیزار چھ سو کے بیچ میں جانے کی سمبھاونا جاتا ہے تو یہ پول آپ کے سامنے آپ نے پول بنائی ہے اس میں ورسٹ کیس سیناریو دیکھ لیتے ہیں ورسٹ کیس میں سولہ ہزار سے سولہ ہزار دو سو ہے اچھا بڑا آپ کا بڑا پوزیٹیو ورسٹ کیس ہے بھائی آپ نے بڑے ہلکے ہاتھ سے بنایا ہے لگ رہا ہے نہیں اسم میں ایکچلی کہہ نہیں آج گیپ ہوگا یہ جو پول اسم نے سو پونٹ گیپ کا بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ آپ گیپ کے ساتھ ویسی تین سو کھولیں گے کیونکہ تین سو پچاس کے اوپر بند ہوئے تو تین سو کھولیں گے تین سو کے نیچے تو کھولیں گے گیپ ڈاؤن ہوگا تو جب تین سو کے نیچے آئیں گے تو آپ جارہ سیارہ دو سو تک جا سکتے ہیں آج جب بھی تھوڑے پہلے وشالی یہی بات بتا رہی تھی کہ سولہ دو سو کے نیچے جانے کی probability کم ہے سنتوش کی بات کو سمجھیں وہ کہہ رہے وولیوم کم ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے آج ریل ٹیسٹ ہوگا سولہ ہزار دو سو کا چار سو آر سو آلہ گیم کھتم ہو گیا اب دو سو آلہ گیم ٹیسٹ ہوگا کہ آج دو سو کو کٹا ہم بچاتے ہیں چلی اس کی میں ایک سوال پوچھا چاہوں گا میں نے کچھ اپنے ٹیکنیکل آنلیس سے بات کی تھی اور وہ سرکل میں ہمارے بار بار ایک لیویل نکل کیا رہا تھا سولہ ہزار پچاس سولہ ہزار پچاس یہ آپ کے ورس کیس کا ہی پارٹ ہے وہ سولہ ہزار پچاس ایک ایسا لیویل ہے جو ہمارے سرکل میں ٹیکنیکل آنلس یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ ایک ایوریج بائنگ پرائیس ہے کافی بڑے ٹریڈرز کا اس پہ کوئی رائے ہے کہ آپ کی ویشالی سولہ ہزار پچاس کے ایمپورٹنس کی ایک بار سولہ ہزار دو سو اپن کی طرف ہم جاتے ہیں تو آج رہا تھا it opens the doors for 16,050 تو یہ ویکلی رینج جو ہم نے نکالی ہے تو سولہ ہزار کے لیویل تک بھی آ سکتا ہے بٹ آج کی ایکسپائری کے انسار مجھے لگ رہا ہے that 16,200 شود ہول بٹ کل شکرہ بار ہے تو اگر سیلنگ پریشر زیادہ بنا 16,000 لیویلز کن نوٹ بی رولڈ آؤٹ آر رہا ہے تو کلیرلی ہاں پر مجورٹی اگر جانکار کی بات کریں 16,200 سے 300 کے لیویلز کے رہے ہیں وہ بھی کمزوری کے ہی یہاں پر trends نظر آ رہے ہیں 34,400 سے 34,600 50% انجانکار بانک نفٹی پر یہ آنٹیسپیٹ کر کے چلے ویسے آج رہا ہے 16,000 لیویلز کی بات آپ نے کہی لیکن ورس کے سینریو کے اگر بات کریں بازار میں کتنی کمزوری آنٹیسپیٹ آپ کر رہے ہیں دیکھئے میرا یہ ویو ہے کہ یہ جو ہے ہم لوگ ریوائز کر رہے ہیں اپنا پیک فیرز 124 پہ کروڈ آ گیا ہے اور اگر آپ 6 مہنے آگے کروڈ کے پرائیسز کو دیکھیں تو بتا آپ کتنا ہے 90 ڈالرز جو دو کنٹریکٹ کروڈ کے ٹریڈ ہوتے ہیں ایک نیر ٹرم کنٹریکٹ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں برینڈ کا 124 ہٹ کر رہا ہے اور جو فار مند کنٹریکٹ ہے وہ جو ہے 90 ڈالرز پہ 90 ڈالرز آگست کا جو کنٹریکٹ تو می پوائنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے نہیں کروڈ یہ اتنا elevated لمبا ٹریڈ کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ 15800 کی طرف جو چار بار آپ جا کے وہاں سے ریباؤن کر کے آئے اس کی پروبیلیٹی مجھے کم لگ رہی ہے لیکن ایک بار 16000 ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اگر 16000 200 ہو گیا تو اصل میں کہنا آپ چرن بد طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں اگر آپ شوٹ کر رہے ہیں تو یہی آپ جاتر انیلیسٹ کو روز بولتے بھی دیکھتے اپنی سکرین پر برکل 16400 ہم ایک ایمپورٹنٹ لیول بتا رہے تھے لیکن اب اس سے بھی زیادہ نیچے کم زوری بازار دکھاتے ہوئے چلی ہم